بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہ فلالو آپ دیکھ رہے ہیں اگی فوڈ سیکریٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیمن میٹ کی ریسپی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے رمضان کی آمد ہے رمضان میں ہماری بوڈی کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور رمضان میں ہم بہت زیادہ گرم چیزیں کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور ہمارے میدے میں گرمائش ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ایزی پرفیکٹ امیزنگ سی ڈرنک ہے ضرور ٹرائی کیجئے اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ لیمن میٹ آپ اپنے گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لیمن اور میٹ کے بے شمار فائدے ہیں اور بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہیں تو فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ایک بول میں نے یہاں پہ پودینے کا لیا ہے پودینے کے پتے لیے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے پودینے کی ایک گڑی لے لینی ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ واش کر دینی ہے اور ایٹ کر دیں گے جوسر کے اندر اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے آئس کا آئس کیوب میں ایٹ کروں گا آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو تھنڈا یا گرم رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون لیمن جوس کا 3 ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون شگر کا اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو آپ اس کے اندر سالٹ نہ ایٹ کریں میں اس کے اندر سالٹ نہیں ایٹ کروں گا میں اس کے اندر اونلی شگر ایٹ کروں گا ویسے آپ سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ریڈ سالٹو پنگ سالٹو یا بلیک سالٹو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون لیٹر میں نے یہاں پہ پانی کا لیا ہے جس سے دو سے تین گلاس بن جائیں گے آپ کے آسانی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یونک ریسپی ہے بس اتنی سی محنت آپ نے کرنی ہے آپ کی جگر کی گرمی کو بھی دور کرے گا اور رمضان میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپھول دے گا یہ ڈرنک ایک سے دو میٹ کیلئے اسے ہائی سپیڈ پہ شیک کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ شیک ہو جائے ویڈیو اچھی لگ رہی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگی فوڈ سیکرٹ کو ہم آپ کے ساتھ اسی ہوم میٹ اور کمرشل ریسپیاں شیئر کرتے رہیں گے اور ایک سے دو میٹ کے اندر الحمدللہ سے ہمارا لیمن میٹ یہاں پہ ہو گیا ہے ریڈی اب اسے میں سرب کروں گا سرونگ کے لیے میں نے یہاں پہ دو گلاس لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے اپنے فیورٹ گلاس میں اس کو ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی چل ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی کم انگریڈینس میں بن جاتا ہے یہ لیمن میٹ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کی پسند ہے بڑوں کی پسند ہے رمضان میں اس کی آپ کو بہت زیادہ نیڈ ہوگی میں نے اب اس کو گلاس میں ایٹ کر دیا ہے اور پریزنٹیشن کے لیے میں نے لیمن سلائس کٹ کیا ہے اور مٹ کے لیو لیے ہیں مٹ کے پتے لیے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایک سٹرا اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گا یہ کتنی یونک سی امیزنگ سی ہماری ریسپی ہے اور ہماری ڈرنگ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہوئی ہے مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ لیمن میٹ کی ریسپی کیسی لگی اپنے اور اپنی فیملی کا رکھیے کا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکس فار واشنگ دس ویڈیو جڑے رہیے اگی فوڈ سیکریٹ کے ساتھ